پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے یعنی اوورسیز میں رہنے والے ایمکیو ایم اور تمام مظلوم قومیتوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں بزرگوں ماں بہنوں بچے بچیوں اسٹوڈنٹس گرلز بوائز سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں آج چودہ مارچ ہے لندن وقت کی مطابق اس وقت رات کے نو بج رہے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں گزشتہ چالیس سالوں سے میں جو جد و جہد کر رہا ہوں اس جد و جہد کے دوران بہت نشیب و فراز آئے ہیں مقتصرا نے جو ایمکیو ایم بننے کے بعد یا مہاجر سیاست مہاجر نظریہ کے آغاز کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جوان ہونے کے بعد انہیں اسٹوڈنٹس اورگنائزیشن نہیں بلکہ عوامی جماعت ایمکیو ایم ملی جب میں مقتصرا نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گیارہ جون 1978 کو جامعہ کراچی میں اول پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس اورگنائزیشن کی بنیاد ڈالی گئی 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی مومنٹ میں یعنی ایم پی ایم سو کو عوامی سطح پر پبلک لیول پر پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سناری کے لیے مہاجر قومی مومنٹ بنائی گئی اور 1997 میں اسے پورے پاکستان کے مظلوموں میں کو یکجہ کرنے کے لیے متحدہ قومی مومنٹ بنائی گئی ایم کیو ایم ایک سیکولر لیبرل پروگریسیو ڈیموکرائٹک اور ریلیجیس ہارمونی پہ یقین لکھنے والی جماعت ہے ایم کیو ایم ملک کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی جماعت ہے جس نے پاکستان کی مروسی روایتی سیاست میں ایک نئے باپ کا مضبط اضافہ کیا کہ پاکستان یا تو جاگردار وڈیرے حکم رہا ہوتے ہیں یا جرنیل حکم رہا ہوتے ہیں اور میوزیکل چیئر کا یہ گیم ستر سالوں میں کھیلا جاتا رہا ہے لیکن پاکستان کے غریب 1947 میں جب پاکستان منع اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے غریب لوگوں کی مسلم لوگوں کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تمام قومیتوں نے کسی نہ کسی نام پر مختلف جماعتوں کا ساتھ دیا لیکن مخاجروں کے ساتھ صورتحال جو ہے وہ ذرا مختلف ہے پاکستان کی آزادی کے وقت سن پاکستان کا حصت پاکستان میں شامل ہوا صوبہ سن صوبہ بلوچستان صوبہ سرد جسے آج کے پی کے کہتے ہیں بلوچستان کو پاکستان کی فوج نے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ شامل کیا ظاہر ہے کہ آج تک بلوچستان جو ہے میری نظر میں جبرن پاکستان میں شامل کیا گیا اور اوکیوپائیڈ کولونی آف آرمی ہے یعنی آرمی میں وہ لوگ جو متاسب ہیں جو عزبیت رکھتے ہیں تعصب رکھتے ہیں شوونسٹ ہیں جرنیل کرپٹ ہیں کرپٹ جرنیلوں نے ابھی تک بلوچستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور بلوچ اپنے حقوق مانتے ہیں تو انہیں حقوق دینے کے بجائے انہیں گولیاں گمشدگیاں جبرن اور ان کی لاشے سڑکوں پر پھیک کر دیں ان کے حقوق کے بجائے ان کی لاشے دیں جاتی ہیں یہی حال قبائلیوں کا ہے قبائلیوں کو اسلام کے نام پر استعمال کیا گیا پختونوں کو پشتونوں کو قبائلی پشتونوں کو اور استعمال کر کے ان کے علاقوں کو دہشتگردوں کا علاقہ قرار دے کر وہاں بمبارٹمنٹ کی گئی وہاں فوج کشی کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے اور قبائلی عوام اپنے اپنے گھروں سے دور بیٹھے رہے ہیں اب آ جائیے پنجابیوں کا مظلوم پنجابی بھی جو کیپٹلسٹ ہیں زمیدار ہیں جاگردار ہیں وڈیرے ہیں ان کے علام بنے رہے ہیں اور پنجاب میں بھی کئی زبانے بولنے والے ہیں جیسے سرائی کی علاقہ ہے وہ اپنا مل چاہتے ہیں یا اپنا علیدہ صوبہ چاہتے ہیں لیکن انہیں حقوق دینے کے لیے پاکستان کی فوج تیار نہیں ہے اب میں آتا ہوں سندھیوں پر سندھی پاکستان میں شامل تو ہو گئے ایک ووٹس کے ساتھ انیس سو چالیس کی قرارداد میں جی ایم سید مرہوم نے پاکستان کی حمایت کا ووٹس دیا تھا وہ یعنی آخری سانس تک وہ غدار کے قرار دے کر چیل میں قید کیے گئے یا گھر میں قید کیے گئے اور آخری سانس تک وہ قید میں تھے ہر کسی کو غداری کا الزام پنجاب کے کرپ پنجابی پاکستان آرمی کے کرپ پنجابی شوونس جڑنیلوں نے سب ہی کو پورے پاکستان کے لوگوں کو مظلوموں کو محروموں کو غلاب بنا کے رکھا ہے وڈیروں سے جاگرداروں سے زمیداروں سے اس لیے دوستی ہے کہ ان سے جب تک دنیا کو دکھانا ہوتا ہے ان کو جموریت کے نام پہ لے کر آتے ہیں انہیں پیسہ کمانے انہیں ملک خزانے خزانے جو نیشنال ایکس چیکر جو ہوتا ہے اسے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں سے حصہ آدھا 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 تیرہ آدھا میرا یہ کر کے کرب جننیل وہ بھی حصہ لیتے ہیں برابر کا میں آج پاکستانی قوم کو مختصرا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو تباہی بوانشی اقتصادی اقلاقی لا قانونیت کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے وہ پاکستان پاکستان کی جو فوج ہے اس کے کرپٹ جرنیل ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ادارے کو مقدس کہا جاتا ہے عدلیہ عدلیہ کرپٹ خوضی جرنیل آئی ایس آئی جاگردار وڈیرے ان سب کا گڑ جوڑ ہے گڑ جوڑ ہے دو ادارے ہیں پاکستان میں دو دو جنہوں نے پاکستان کو ستر سال میں معاشی طور پر اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کے بچہ بچہ اس کا روان روان آئی ایم ایف ورلڈ بینک امریکہ دنیا کے ممالک کا کرزدار ہے دو اداروں کو کہا جاتا ہے کہ اداروں کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے اداروں کے تقدس کا اعترام کرنا چاہیے ایک فوج اور ایک عدلیہ یہ آج میں چیلنج کرتا ہوں تمام آئینی قانونی ماہرین کو اور انٹرنیشنل کونسٹیٹیوشنل کونسٹیٹیوشن اور آ آ لو کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی میری باپ کا جواب دیں کہ پاکستان کی تفاہی ذمہ داری کا جہاں جاگرداروں کا ہاتھ ہے وڑیروں کا ہاتھ ہے سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے کرپ جنیلوں کا ہاتھ ہے وہاں پوری فوج کا آئی ایس آئی کا یہ ایک ہی ہے کوئی آئی ایس آئی جو ہے فوج کا حصہ ہے اور عدلیہ یہ دو ادارے ہیں فوج اور عدلیہ پاکستان کی ہر طرح کی تفاہی کے ذمہ دار یہ دو ادارے ہیں پاکستان میں تقریباً پندرہ سولہ سترہ وزیر آزم آئے اور فوج نے انہیں باہر نگل دیا وزیر آزم آئے اور فوج نے رخصت کر دیا کوئی نہ کوئی باہر نہ بنا کر کوئی نہ کوئی سادش کر کے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب آئیے میں نوجوانوں اسٹوڈنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آدھے عرصے فوج نے حکومت کی جو آئین قانون توڑنے کے مترادف ہے جس پر آرٹیکل سکس لگتا ہے غداری ٹریزن میں آتا یہ ٹریزن غداری میں آتا ہے لیکن اتنی مرتبہ مارشل اللہ اور فوجی حکومتوں نے قبضہ کیا کبھی کسی ایک جرنل کو آئین توڑنے پر فانسی دی نہیں کبھی کسی جج کو مارشل اللہ کو جائز قرار دینے والے جج یا ججس کو فانسی دی گئی یا سزا دی گئی تمام مارشل اللہ کو سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا پھر کہتے ہیں یہ مقدس ادارے ہیں آج بھی میں صبح شام ٹی وی ٹاک شوز دیکھتا ہوں ٹی وی ٹاک شوز میں اینکر پرسنز اکثریت اکثریت پولیٹیکل اینالیس تجزیہ نگار اور دفاع تجزیہ نگار جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں تقدس یہ اداروں کا تقدس تو ہر قیمت پر کرنا چاہیے جی نہیں اداروں کا تقدس ہر قیمت پر نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تو ہر چیز کی ایک ہوتی ہے ادارے نعوذ باللہ کیا اللہ تعالی سے زیادہ پڑے ہو گئے اللہ تعالی بھی ایک جگہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں اب آپ مولوی صاحبان فتوہ لگائیے کہتے ہیں میں مجبور ہوں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک جگہ اپنے آپ کو خود مجبور کرتے ہیں کہ اگر تو کسی کی امانت کسی نے اس میں خیانت کی ہے کسی نے کسی کے ساتھ ذاتی کی ہے کسی نے کسی کے مقام پر گمزہ کیا ہے ناجائز جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا یہاں میں مجبور ہوں تو یہ مقدس ادار جتنی چاہے غلطیاں کرتے رہے عدلیہ مارشللہ کو جائز قرار دیتی رہے سب کچھ کرتی رہے یہ جائز ہے جرنیل مارشللہ لگاتے رہے کرپشن کرتے رہے ڈیفنس ڈیلز کے اندر کمیشن لے لے کے عرب پتی کھر پتی جنرل بن رہے ہیں کبھی نیب نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا نہیں لیا آئیے اب میں مواجروں کی طرف آتا ہوں سندھیوں کی طرف آتا ہوں سندھی میں نے بتایا ایک ووٹ سے شامل ہوئے تھے لیکن جیم سید نے سندھ کے حقوق کی پھر بعد میں دیکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہو جیم سید مروم سندھ دیش بنانا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے انہیں غدہ قرار دے دیا باقی سندھی وڈیرے جاگردار جو ہیں وہ بد قسمتی سے فوج کی پاکستان آرمی کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہیں ظلفقار علی بھٹو سے لے کر آج کی پیپلز پارٹی تک سب فوج کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایجنٹ رہے ہیں اب آئیے مہاجر مہاجر وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی پاکستان جب ورٹیش انڈیا کا ڈیویجن ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں چودہ اگست پاکستان بنا پندرہ اگست کو انڈیا آزاد ہوا بھارت تو ہندوستان سے اجرت کر کے پاکستان میں جو لوگ آئے انہیں مہاجر کہا کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کبھی تلیر مٹروا مکر بھائیا مہاجر کتے ہتنے جانے کن کی ناموں سے پکارا جاتا تھا پنجابی کی شناکت ہے بلوج کی شناکت سندھی کی شناکت پشتون کی شناکت سرائیگی کی شناکت آزار وال کی شناکت بلتستان کی شناکت بلتستانی کی شناکت گلگتی کی شناکت سب کی شناکت اے تھی انہیں کبھی سنس آف دا سوائل بہت سے لوگ سن آف دا سوائل بھی کہتے ہیں انڈیویجول میں لیکن یا تو پوری قومی کی بات ہو رہی ہے کہ سنس آف دا سوائل جو ہیں انہیں آج تک فرزند زمین نہیں سمجھا گیا آج تک بہاجروں کو نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے اگر ہم قائد اعظم محمد علی جنا فاؤنڈر لیڈر سے چلے لیاقت خان لیاقت علی خان شہیب کے اوپر آئیں مہتر محفظ مجینہ کے اوپر آئیں ان سب کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے قتل کیا ہے سب نے اور مہاجروں کو جب انفرا اسٹرکچر مہاجروں نے کھڑا کر دیا تو ان پنجابی متاسب جرنیلوں نے مہاجروں کو نکالنا شروع کیا تمام تعلیم دروازے بند کر دیئے کوٹا سسٹم سندھ میں نافذ کیا گیا واحد صوبہ تھا تین صوبوں میں کوٹا سسٹم نہیں ہے صرف سندھ میں نافذ کیا گیا دس سال کے لئے وہ دس سال جو بھٹو کے زبانے میں نافذ کیا تھا وہ آج کے دن تک جاری ہے میں نے میڈل کلاس سے لیڈرشپ کو جنم دیا جو پاکستان کی روایتی موروسی سیاست ہے اس کو توڑا غریبوں کو محروموں کو مظلوموں کو خدا کی قصد ایوانوں میں بھیجا جو ایک بینر بھی اپنا نہیں بنانے کی استطاعت رکھتے تھے ان کی تعلیم دیکھی اور ان کا رجحان دے گا ان میرٹ پر فیصلے کیے گئے اور ان کو ایوانوں میں بھیجا پہلی مرتبہ متوسط اور غریب متوسط یا غریب قفقے کے لوگ قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ کے ایوان میں جاگردار وڈیر سرمایہ داروں کے برابر میں بیٹھے بہت برا لگا بہت برا لگا اور الطاف حسین کا پیغام جو تھا کہ پاکستان 20-22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے فوج کا عدلیہ کا یا کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کسی ایک جماعت کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان 25 کروڑ عوام لوگوں کا ہے میں نے کس چیز کے لیے آواز نہیں اٹھائی بہاجنوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے جدو جہد کی قربانیوں کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بات طویل ہو جائے گی میں نوجوانوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے نوجوان سٹوڈنٹس باہر نہیں نکلے خصوصاً پنجاب کے نوجوان باہر نہیں نکلے تو ایک بات یاد رکھیں پاکستان خاکم بدن ٹوٹ جائے گا نمبر ایک اور آپ بھی یعنی ہو سکتا ہے تا قیامت پھر غلامی کی زنجیر سے آپ باہر نہیں نکلیں گے یادر اس بات کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے سٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے گلز بوائز الطاف حسین کو ملکہ دشمن کہو تو کہو لیکن میرے اس سوال کا جواب دو کسی ایک جنرل کو فانسی ہوئی کسی ایک چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو فانسی ہوئی جس نے مارشللہ کو قانونی قرار دیا جن ججوں نے کیا ان کو آج تک سزا ہوئی سیاہ سردانوں کو اپنے مفاد کے لیے لاتے ہیں اور مطلب نکلنے میں ہٹا دیتے ہیں بس آج جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کہ ایک نواز شریف صاحب دنیا کے کرپ ترین آدمی عدلیہ بھی قرار دے رہی ہے فوج بھی قرار دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور ابھی چند دن پہلے جو چیف وغارمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب قبر باجوہ صاحب انہوں نے صحافیوں کو چند بلائے تھا خفیہ تحریقے سے اس کی کوئی خبر اخمار میں نہیں آئی وہاں میرا بھی نام آیا تھا کسی نے سوال کیا ہوگا کہ الطاف حسین کا کہنا نے کہا الطاف حسین کی بات چھوڑے ان کا چپٹر کلوز ہو گیا یہ عصف نواز نے کہی تھی اس کا چپٹر کلوز ہو گیا یہ نصر اللہ بابر نے کہی تھی اس کا چپٹر کلوز ہو گیا یہ رضوان اختر نے کہی تھی اس کا چپٹر کلوز ہو گیا بلال اکبر کم نام ہو گیا اور جس جس نے کہا وہ تھے ہو گئے اور جو آج کہہ رہے ہیں خدا کی قسم فوبیکل تھی تھی ہو جائیں گے لیکن الطاف حسین نے ایک نظریہ دیا ہے الطاف حسین مر سکتا ہے ہر کسی کو مرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہر کسی کو موت کا مزا چکنا ہے لیکن الطاف حسین نے جو نظریہ دیا ہے ریالیزم پریکٹیکلیزم ریالیزم پریکٹیکلیزم یہ آئیڈیالوجی یہ فلسفی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تاقیامت یہ زندہ رہے گی ارز تو مر گیا اس کا نظریہ زندہ ہے افلاتون مر گیا سقراب مر گیا زہر کا پیالہ پی لیا وہ ختم ہو گیا آئنسٹائن مر گیا اس کا نظریہ موجود ہے نیوٹن مر گیا اس کا نظریہ موجود ہے الطاف حسین کا نظریہ ریالیزم پریکٹیکلیزم وہ ہمیشہ زندہ رہے گا میں نوجوانوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستر سالوں میں فوج نے پاکستان کو ایسا کر دیا ہے پولیٹیشنز کو آگے رکھتے ہیں خود پیچھے رہتے ہیں اب جو فیصلہ ہوا ہے انٹرنیشنل لی کیا ہوا ہے فوجی جنرنیلوں نے کچھ طاقتور قوتوں سے مل کر جس میں بڑا کھردار جو ادا کرنے والے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہے اور ایک اور جو فوج کے بنائے ہوئے لادلے ہیں عمران خان عمران خان جن کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا اسی جڑ چیف آف آرمی سٹاف ساقب نسار نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ساقب نسار صاحب نے صادق اور امین قرار دیا لیکن میں نے نہیں لاس انجیلیس کورٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے بغیر نکاح کیے ایک عورت کو تھوکہ دے کر بے وقوف بنا کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اسے یقین دلایا تھا کہ میں شادی کروں گا لیکن اس نے شادی نہیں کی اور بلاقل ایک بچی کا باپ بنائے عمران خان اس عورت کا نام سیتا وائٹ اور بچی کا نام ٹیرن وائٹ لیکن جنرل ساقب نسار کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے جنرل ساقب نسار صاحب آج آپ کو فوج سہرہ دے رہیے روز محشر یہ فوجی جنرل بھی کھڑے ہوں گے خدا کی عدالت میں یہ من بھولیے تو عمران خان جو لڑلا ہے آسو کرداری یہ پاکستان کو توڑنے کا کرپت فوجی جنرل کے ساتھ مل کر عمل کر رہے ہیں اور کراچی کو غیر ملکیوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ رہا سہا رہنے کا ٹھکانہ بھی محاجروں کا ختم ہو جائے اور بیرونی قوتوں کے ہاتھوں فروغ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری محاجر قومیت کے لوگ تمام محاجر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دوبارہ کیمپوں کی زندگی گزارے جیسے کہ ہجرت کے بعد ان کی زمینوں پر سندھی وڈیر جاگردار نے قبضہ کر لیا تھا جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے بھارک وہ زمین محاہدے کے تحت لیاقت نیرو پیکٹ 1948 آرڈیننس پاکستان 1949 ایویو کیو پرپرٹی ایکٹ کے تحت محاجروں کو ملنی چاہیے تھی لیکن وہ زمین محاجروں کو نہیں ملی بھارت جانے والے کو نہ صرف زمین ملی بلکہ بھارت جانے والے کو وزیر وزارت عظمہ کی کرسیاں دی گئیں صدارت کی کرسیاں دی گئیں اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بھارت میں عبالکلام صاحب جو تھے مرہوم وہ مسلمان تھے انہوں نے ایٹم بم بنایا ان کو صدر بنا دیا انڈیا نے ان کو اعزاز دیئے گئے اور پاکستان میں عبدالقضیر خان نے ایٹم بم بنایا تو اس کو غنتار کہا گیا اس کو قرفتار کیا گیا اسے کوئی نام نہیں دیا گیا اس نے اپنے انٹرویو میں کہا میرے ساتھ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے میں سن آف دس وائل ہوں اس لیے میرے ساتھ زیادتی کی گئی یہ ریکارڈ پر موجود ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں مظلوموں کا ساتھی ہوں نہ بلوچوں کا ہمدرد ہوں بلوچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے قبائلی پشتونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے مہاجروں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے آد بھی ہزاروں مہاجر جیلوں میں ہے چھوٹے مقدمات میں سینکڑ لا پتا ہے سینکڑ شہید ہو گئے ابھی آپ اس سے اندازہ کیجئے فوج کے کررچر نیلوں کی ظالمانہ ہلاکو خانی چنگز خانی ذہنیت کا اندازہ کیجئے کہ تحت ترسالہ بزرگ ڈاکٹر پروفیسر حسن زفر عارف جو ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر کی ایسی اس سے کام کر رہے تھے ان کو کڈنپ کیا تشدد کا نشانہ بنا کے انہیں بھی شہید کر دیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس کردار کے حامل ہے اور جو رپورٹرز اور پولیٹیکل انیلیسٹ کی سپورٹ کرتے ہیں نا ٹی وی میں آکے ان سب کی لسٹ میرے پاس ہے میں انشاءاللہ وہ لسٹ بھی سب کو دکھاؤں گا جن کو معنی تنخواہ ملتی ہے پولیٹیکل انیلیسٹ کو چاہے وہ دفاعی ہو تجزیہ نگار یا سیاسی والوں سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور وہ فوج سے بھی فوج کے گیتگانے عدلیہ کے گیتگانے ان کے ناجائز اقدامات کو جائز قرار دینے فوج کے ناجائز اقدامات کو نظریہ ضرورت قرار دے جائز قرار دینے والے یہ سب پیرول پر ہے فوج کی پاکستان کی ملک کی تباہی بربادی کی ذمہ دار سب سے بڑی ہے کرب فوج پنجابی فوج کے کرب جنرل پاکستان کی فوج نہیں ہے یہ اس میں سب پنجابی ہیں پوری دنیا کا میں آپ سے کہتا ہوں سفر کر لیں جس میں طاقت ہو پوری دنیا کا کسی سفارت خانے میں چلے جائے اگر آپ کو کوئی ماں سندھی پتھان بلوچ مہاجر نظر آجائے آپ اور جو مہاجر کبھی بن جائے اس کو غدار بنا دیتے اس پہ ترہ ترہ کی الزامات لگا دیتے میری جدو جہد صرف مہاجروں کے حقوق کے لئے نہیں میں بلوچوں کا بھی ساتھی میں غریب قبائلی پشتونوں کا ساتھی ہوں میں بلوچوں کا ساتھی ہوں اور ہماری اکثریت کیونکہ صوبہ سندھ میں ہم سندھیوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کو ایکزسٹنس کی پالیس بھی برمل کرنا پڑے گا یعنی ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں ان کو ہمارے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا ان کی مدر ٹنگ سندھی ہے ہماری مدر ٹنگ اردو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس زبان کو ختم کریں تو ہم اس زبان کو ختم نہیں کریں گے آپ پاکستان کو واپس 47 سے والی پوزیشن سے پہلے جغرافی حالت میں چلے لیائیں ہم بھارت سے ازارش کریں گے درخواست کریں گے کہ ہمیں واپس لے لو غلطی ہو گئی مہاجروں کو اسلام کے نام پہ بے وقوف بنایا گیا کس کو اسلام کے نام پہ بے وقوف نہیں بنایا گیا کسی کو کسی نام پہ میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہم تو سندھیوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور مل کے جاگردار رہنا وڈیرانہ نظام ختم کرنا چاہتے مگر یہ بات مناسر ہے سندھیوں کے اٹیچیوٹ پر اگر سندھی ہمیں تسلیم کرتے ہیں ہمارا کلچر ہماری تہذیب ثقافت زبان لباس ہر چیف سندھیوں سے مختلف ہے تمام قومیتوں سے مختلف ہیں نہ ہماری مادری زبان سندھی ہے نہ بلوچی ہے نہ پچتون ہے سرائیکی ہے بلوچی ہے ہنکو ہے پچتون ہے کوئی نہیں ہے اردو زبان ہے ہماری اگر کوئی کہتا ہے تو اردو قومی زبان ہے تو قومی زبان ہٹا دیں ایک صوبہ اردوستانی صوبہ مہاجرستانی صوبہ کوئی مہاجرستان کا صوبہ کوئی 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 وہاں تک کا صوبہ بنا کے مہاجروں کو دیں ہماری اپنی اردو زبان ہوگی صوبہ میں ختم کر دی یہ پورے ملک سے اردو زبان ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اردو کو ہر جگہ زبرزستی مسلط کرنے کا اپنے اپنے گھروں میں وہ رکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے پاکستان پنجابی آرمی کا بہت ساتھ دیا ان کے ساتھ ملے تک ان کے ظلم کو معاف کیا ان کی بربریت کو معاف کیا بروٹیلٹیز ایک لاؤں ہسٹری ہے ہم نے غلطی کی آج اسی آرمی نے ذرا اور کیجئے کیا کیا ہمیں اس کا یہ صلح دیا آرمی کا ساتھ دینے کہ ایم کیو ایم کے اندر جتنے کریمنلز تھے ان کے ذریعے حقیقی بنائی کمالو ٹولہ بنایا پی آئی بھی ٹولہ بنایا بہادر ربا ٹولہ بنائیا یہ ٹولے ہیں یہ فوج کے ٹولے ہیں ٹولے بھی نہیں ٹولے لیکن آج بھی پوری قوم پاکستان میں پاکستان تو وہ پاکستانی تو ہیں ان کے پاکستانی ہونے کا حق مٹ چھینو احمدیوں سے احمدیوں پہ بند کرو شیعوں پر سعودی مسلک مسلک کر کے شیعوں میں تھے چتنے تھے وہ آج عرب پتی کھر پتی بن گئے ہیں لیکن لیکن کیا وہ جب کھر پتی بنے فوج نے کہا بھئی یہ تمہارے عمال نہ میں اس کے بدلے تمہیں ساری زندگی جیل میں گزار نہیں پڑے گی یا موت کی صدا ہوگی جہا کے مال بھی کمایا اور قوم کا شہیدوں کے لہو کا سودھا کیا مہاجر قوم کے قربانی دینے والے گم نام کارکنوں کا سودھا کیا جالی لیڈرشپ بنائی جالی لیڈرشپ یعنی جالی لیڈرشپ بنائی گئی یہ لیڈر وہ لیڈر فلا لیڈر جو عرب پتی بن گئے لیکن میں اپنے نظریہ کو نہ میں نے پہلے چھوڑا ہے نہ آج چھوڑوں گا ان لوگوں نے مہاجر قوم کا سودھا کر لیا اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی اور سوال لیا وقت آگیا ہے وقت آگیا ہے میرے مہاجروں مظلوموں کہ پاکستان آرمی کی جو شاونس لوگی ہے کرپٹ بدنوان جرنیل ہیں اس پنجابی کرپ پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اس کے لیے آپ ذہنی طور پر جسوانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں آئی ایس آئی اور رینجرز دیکھ نہیں رہے آپ کراچی پہ قبضہ کیا ہوا ہے میرے گھر پہ تعلیٰ میرے آفیسز پہ تعلیٰ سارے آفیسز اینکیون کے بلڈوز کر دیئے گئے اس فوج میں آئی ایس آئی نے رینجرز نے کس قانون کے تحت کس قانون کے تحت بہر کوئی تو قانون ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے آج مخاجر قوم اپنے چائز حکوم تک سے محروم ہے نصرکاری ملاغمتوں میں انہیں لیا جاتا ہے ہر قسم کی ریجمنٹ موجود ہے فوج میں ہے بلوچ ریجمنٹ سندھ ریجمنٹ پشتو ریجمنٹ فلا ریجمنٹ فلا ریجمنٹ نہیں ہے تو محاجر ریجمنٹ نہیں ہے کوئی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں محاجر ریجمنٹ بھی نہیں ہے لیکن فوج کی ایک بٹالین کو الہدہ بنائی گئی ہے بلکل الہدہ کر دیا گیا ہے اس کو اس بٹالین کا کام یہ ہے کہ وہ محاجروں کا قتل عام کرے ان کو سفہ ہستی سے مٹائے اور میں کہتا ہوں سفہ ہستی سے مٹانے کا محاجروں کا عمل جو ہے وہ پاکستان کے خاتمے پہ ہوگا محاجروں کا خاتمہ انشاءاللہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں آج اس مقتصر سے پیغام میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پوری قوم کی جد و جہد کر رہا ہوں آج بھی کر رہا ہوں کل بھی کروں گا اور آخری سنس تک کرتا رہا ہوں گا کون سا ایسا کاروبار ہیں جو فوج نہیں کرتی منشیات کا کاروبار فوج کرتی ہے ہیروین کا کاروبار فوج کرتی ہے یہ جتنے فوج کے ایجنٹ بنتے ہیں یہ کون فلیکس بھی فوجی کمپنی کا کون فلیکس کھاتے ہیں یہ بنیوی اسی کے کپڑے پہلتے ہیں کون سا ہے کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو فوج کر رہی ہے اس وقت دنیا میں آج تک میں نے تو میچ سنا کہ فوج کی یہ چیزیں ہوتی ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیں پنجابی کرپ فوجی جنرلوں کی آمدنی کا کبھی آج تک آڈٹ ہوا کبھی کوئی نیب نے کارروائی کی کبھی کوٹ مارشل ہوا کوٹ مارشل بھی ہوا تو کس کا ہوا غریب سپائیوں کا رنگ روٹوں کا غریب فوجیوں کا کتنا بڑا پاکستان میں فوج کے لفظ فوج کے نام پہ کرب جنرلوں کی چمچہ گیری کر کے پوری قوم کو تھوکہ دیا جا رہا ہے پنجابی خاندانوں کو جو پنجابی فوج کے کرب جنرل ہے ان کے ذرا خاندانوں کو دیکھو پاکستان میں کتنی دولت اور پاکستان سے باہر ان کی کتنی دولت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کربوں میں لیکن کون تحقیقات کرے اگر پورے ملک کے مظلوم مل جائیں آؤ بلوچو قبائلیوں پختونوں غریب پنجابیوں جو اس وقت فوج کے سامنے آواز تو اٹھا رہے ہیں آواز اٹھانے سے کام نہیں چلے گا میدان میں آو جو نہ انصافی پنجاب کے ایک جماعت کے ساتھ کی جاری ہے اس کے خلاف تم کو میدان میں آنا چاہیے کیوں نہیں آ رہے میدان میں میدان میں آو اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو دوسروں سے قربانیاں دلواتے رہتے ہو پنجاب کے لوگوں کبھی آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے آئیے میدان میں جد و جہد کیجئے پرام جد و جہد کیجئے سڑکوں پہ آپ لے جائیے اپنا حقوق مانگئے ناجائز جو فوج کر رہی ہے جو عدلیہ کر رہی ہے اس کے خلاف میدان میں آنا ہوگا آپ کو جو احترام کی درست دیتے ہیں نا خوشش خوشش خوششنو حضرات وہ خود بھی حرام کھا رہے ہیں اور اپنے تکچوں کو بھی حرام کھا رہے ہیں آپ براہت باست پر خور کیجئے کہ کارب پنجابی آئیس آئی اور آرمی کے جرنیلوں نے کتنے متاثبانہ کردار کا مظاہرہ کیا ہے کیا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ رکھا ہے یعنی آپ اس پہ غور فرمائیے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ دہشتگردی صوبہ پنجاب میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے آج بھی ایک دھماکہ لاہور میں ہوا ہے رائے ونڈ میں جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں زخمی بھی ہوا ہے لوگ لیکن آرمی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت صرف مہاجروں کے خلاف بلوچوں کے خلاف قبائلی پشتونوں کے خلاف ایکشن کر رہی ہے پنجاب میں ایکشن آج تک کیوں نہیں کیا گیا یہ میرا سوال ہے آپ سب سے میں اس کا جواب چاہتا ہوں مجھے جواب دیئے کہ اب تک پنجاب میں فوج نے آپریشن کیوں نہیں کیا فوج نے آپریشن کیوں نہیں کیا فوج نے آپریشن کیوں نہیں کیا ایک آپ نے بہت بڑی بات سنی ہوگی فاتہ میں بمبارٹمنٹ فاتہ قبائلی علاقوں میں فیڈرلی ایڈ منسٹرڈ ٹرائبل ایریاس قبائلی علاقات کے وہاں جہاں سے بٹس رڈس رڈم رڈم توپوں سے ا ا ا ڈی پیز بنا رکھ کر سارے قبائلی علاقوں کے غریبوں کو نکال کے کیمپوں میں بھیج دیا فوج نے قبضہ کر لیا ہے وہاں پر اور ہر قبائلی ماں بہن بیٹی کی بے حرمت ہی کرتے ہیں چوکیاں بنا رکھی ہیں انہوں نے وہاں پر جس طرح بھاجروں کی ماں بینک بیٹیوں کی نوجوانوں کی گھروں میں گس کے بیزت ہی کرتے ہیں اسی طرح قبائلیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اے مسلموں تمہیں متحد ہو کر آنا ہوگا ہم سب ملکے چلتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور وہاں جا کے ان کرپ جنرلوں کے کرتود بتاتے ہیں ان کے مظالم بتاتے ہیں قبائلی لا پتہ ہیں بلوچ لا پتہ ہیں مہاجر لا پتہ ہیں ہزاروں میں تعداد ہیں ہزاروں شہید ہو چکے ہیں مہاجر بائیس ہزار سے زیادہ مہاجر اب تک شہید کیے جا چکے ہیں فوج کے ہاتھوں رینجرز کے ہاتھوں آئیس آئی کے ہاتھوں اور وہ پولیس جو فوج کے پیرول پر کام کرتی ہیں ان کے ہاتھوں لیکن آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مہاجروں کم از کم آپ اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر تیار کر لیں اور ہم پر امن مضامتی تحریک انشاءاللہ شروع کریں گے پر امن اگر اس پر امن تحریک پر مزید گولیاں چلا نہیں ہے تو چلا کے دیکھ لیں خدا کیا دیر ہے اندھیر نہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے آخر میں میں کہتا ہوں کہ الیکشن آنے والے ہیں دوزار اٹھارہ میں لوگ کہہ رہے ہیں مکم کیا کرے گی میں آپ کو حل بتاتا ہوں تمام آزاد امید وارجو ہیں جو مکم کی عمارت چاہتے ہیں وہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ رابطہ کرے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اب آپ میرے ساتھ ہیں کبھی آج تک کسی ایمین اے ایم پی اے سینیٹر کی کسی ووٹ دینے والے نے شکل دیکھی ہے بہت کب لوگوں نے دیکھی ہوگی نوے پرسنٹ لوگوں نے شکل نہیں دیکھی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ الٹا بھائی تو نمائندہ ہے اس کو ووٹ دی ہے تو جو آزاد امید وار کھڑے ہونا چاہے ضرور کھڑے ہوں ہم اس بات کو رابطہ کمیٹی میں رکھیں گے مجلس حملہ میں رکھیں گے بھوری اور پھر فیصلہ کریں گے لیکن اے بات جو میں نے کہیے اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پہ تیار کر لیجئے اب واعت آیا چہتا ہے کہ اب ہر فورم پر میں خود انشاءاللہ آواز اٹھاؤں گا мен رینجرز آئے سائی اور پھوچ کے مظالم سے مہاجروں کو آزاد کراؤں گا کراؤں گا کراؤں گا ان کے ظلم سے جبر سے انشاءاللہ آزاد کراؤں گا کراؤں گا خدا حافظ